سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی تحت تحامی السید الوحی والصراج المزی والکوکب الدری صاحب الوکار والسکینہ المدفون و بی ارز مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرتہ تیبین تحرین المعصومین اللذین عزباللہ عنہ ردسا و تحرہم تطہیرہ صلاح ماشاءاللہ مجمع کافی ہے لیکن وہ عبادت جس میں مابود کچھ شریک ہوتا ہے سلوات کی آواز کم ہے مولا یہ قبلہ اس کا مسئلہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ رہے گا محمد و حالی محمد و حالی محمد و حالی محمد و حالی محمد ناری تکبیر سلام علی ہارے رسالت ہارے رسالت ہمیں اپنید کر کے نعرہ ہے ہی نری اللہ 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 محمد اللہ محترم صامی تعفی دیر سے شریع کے عبادت ہے پاکراب بلعزت نماز عشق حسین میں لیے گئے ہر سانس کو معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دے کل کی گفتگو ہماری زبع عظیم کے سلسلے میں عشق اور عقل کے درمیان میں محف تھی جہاں جہاں جس ذہن میں کل کی گفتگو موجود ہے وہ جانتے ہیں جو نئے لوگ اس میں شریع کے عبادت ہو گئے ان کے لیے میں ارز کر دوں کہ کل ہم گفتگو اس بات پر کر رہے تھے جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جہاں عقل کی پرواز رک جاتی ہے اس سے آگے عشق کی پرواز چلتی ہے توجہ کا تعلیم وہ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے عقل کہتی رہی کہ چھوری پھیرے گا بیٹا زبا ہو جائے گا عشق نے کہا آج نہیں پھیری تو پھر موقع ملنا نہیں توجہ کا تعلیم وہ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جس کی بات سمجھ میں ہے وہ میرا ساتھ ضرور دے ایک جملہ آج سے مربوط کرتے ہوئے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون صرف سر ہلاتا ہے کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون خط میں قرآن کا ثواب لیتا ہے یاد رکھئے گا جس نے صرف عقل کا دامن تھاما عقل نے اسے فقیری سکھائی جس نے عشق کا دامن تھاما عشق اس آدمی کو ولایت کی منزلوں تک لے گیا مولا آباد رکھے مولا اسلامت رکھے توجہ ہے نا بھائی عقل سکھاتی رہی کہ دولت اکٹھی کر شہرت اکٹھی کر حکومت اکٹھی کر بزرگ ہے رشتے دار ہے انگوٹھی چوری کر کر کے فتوے دیتا رہے توجہ کا تعلیم ہوں جہاں تک آواز جاری ہے لیکن عقل نے یہ سکھایا کہ یہ در وہ در ہے جہاں پر سلمان اگر جھاڑو دیتا رہا تیری زندگی سبر جائے گی تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ عقل مروان بناتی ہے اور عشق سلمان بناتا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی جو خاموش رہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے ہم لوگ اسی خاموشی کے سبب فتووں کی زد میں ہیں یہی خاموشی جو ہے یہ ہمیں فتووں کی زد پہ لے آئی پہلے فتوے جیسے تیر باہر سے آتے تھے اب اندر سے شروع ہو گئے اب بحث شروع ہو گئی ولایت علی کے اوپر ولایت علی کے اوپر ایک جملہ میں کل عرض کر چکا آج دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں پوری مجلس ریپیٹ کرنا مقصد نہیں ہے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں جو آزان کل موجود نہیں تھے ذرا غور سے عقیدے کے پلوں میں یہ جملہ بان کر لے جائے گا ولایت علی کا تعلق توزیل مسائل سے نہیں ہے خون کی شرافت سے ہے دونوں ہاتھ برنگ کر کے یک زبانوں کے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یہ زبانے کسی کے محتاج نہ ہو یہ ولایت علی کو کہتے ہیں نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نماز رہ گئی مرنے کے بعد بیٹا پڑھا سکتا ہے روزہ رہ گیا مرنے کے بعد بیٹا رکھوا سکتا ہے حج رہ گیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر میرا ساتھ نہ دو گے اور مجھے داد نہ ملی نہ دینا لیکن جملے کی تائج ضرور کرنا حج رہ گیا مرنے کے بعد بیٹا کروا سکتا ہے مولوینے دکانیں کھولی ہوئی ہیں اتنے پیسے دے نمازیں پڑھوا لے اتنے پیسے دے روزہ رکھوا لے اتنے پیسے دے حج کروا لے ملہ مجھے بتا تو صحیح مرنے والا ولایت کی گوائی دیئے بغیر دنیا سے چلا گیا دولت دیتا ہوں ولایت کی گوائی دے اسے بچا کے دکھا دے مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں مولا اپنی اسے امان میں رکھیں مولا اپنی اسے امان میں رکھیں مولا سلامت رکھیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں دونوں ہاتھ بلان کر کے یہ زبانیں کسی کی محتاج نہ ہوں مولا آباد رکھیں بھئی توجہ ہے نا اب اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ جی نماز ہوتی ہے کہ نہیں کسی مشتہد سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ اگر ہم ولایت کی گوائی دیں کہ نماز ہو جاتی ہے کہا تمہاری نہیں ہوگی توجہ کا تعلیم ہوں باریک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہا تمہاری نہیں ہوگی ہاں اگر میں دوں تو میری ہو جائے گی وہ سوال کرنے والا کانپ نے لگا اس نے کہا کہ اتنا بڑا مشتہد اور کہہ رہا ہے کہ میری نہیں ہوگی ان کی ہو جائے گی کہا وجہ تو بتاتے جائیے کہا تمہیں وجہ سمجھ میں نہیں آتی تم گوائی دیتے ہو لیکن شک کر کے کہ گوائی دینے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں میں گوائی دوں گا یقین کے ساتھ مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے مولا اپنے ایسے ایمان رکھے مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو مولا آباد رکھے مولا صحت عطا کر سلامت رکھے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو یہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو توجہ ہے نا ہم سب پوچھا جاتا ہے کہ جی غیر خدا آجائے تو باطل ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں رکھو ان کے سروں پر قرآن اور پوچھو اگر کوئی مولوی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص آ جائے کہے السلام علیکم تو یہی مشتہد کہتا ہے کہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے توجہ چاہتا ہوں واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے اور مولا مجھے بتا تو صحیح یہ جس کے سلام کا جواب دے رہا ہے وہ معصوم ہے یا گناہگار بھئی جہاں تک میری آواز جاری ہے کم از کم ہاتھ اٹھا کے تائد کر دو وہ معصوم ہے کہ گناہگار کہا گناہگار ہے میں انگا تو تو کہتا ہے غیر معصوم آجائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے علی کا مخالف نہ بن مجھے بتا تو صحیح جب اس نے جواب دیا اس نے جواب سوچ کر دیا یا بغیر سوچ کر ملہ مولا عباد رکھے سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اس نے جواب سوچ کر دیا کہ سلام کا جواب دے رہا ہوں اور کسے دے رہا ہوں یہ دونوں چیزیں نماز میں آگئیں لیکن پھر بھی باطل نہیں ہوتی اور اگر اسی کی وجہ سے اور یہی بحث ہے کہ باطل ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتی جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں آپ جانے آپ کی داد جانے آپ کے درود جانے آپ کے سلام جانے آپ کا عقیدہ جانے میں سید ہونے کے ناتے صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا مشتہد کیا کہتا ہے عقل کیا کہتی ہے عشق کیا کہتا ہے لیکن میرا خون تو یہی کہتا ہے کہ علی کہانے سے مروان کی نماز ہے تو نہیں ہوگی سلمان کی نماز ہے تو ہو جائے گی مولا سلامت رکھیں مولا آباد رکھیں مولا اپنے اسے مان لے مولا آباد رکھیں مولا کسی کا محتاج نہ کر مولا کسی کا محتاج نہیں کر خدا بلند ہے پردہ حجاب میں عورت کی حفاظ خالق راہ و نیاد میں جب تک ولا علی کا قائل نہیں بتا کیا فرق ہے شمر میں اور تیری خمار توجہ ہے نا اصل نماز کو تو پہچانو ہے کیا ٹکرے مارنے کو نماز نہیں کہتے نماز ہے ان کی جو عشق علی میں ڈوب کر پڑتے ہیں بھئی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں آپ کے سنے واقعات ہیں قبلہ قیامت میں باواز بلند درود پڑھ دیجئے مولا آباد رکھیں سلامت رکھیں مولا آباد رکھیں بھئی توجہ ہے نا اکل اور عشق کی بات تو ذہن میں ہے نا عشق کا درجہ اکل کے بعد آتا ہے اس سے پہلے نہیں ہے بھئی میں آپ کو سیدھی سی بات کروں قبلہ تشریف لے آئے ہیں بھئی کسی شخص نے کہہ دیا یہ سامنے جو درخت ہے اس کے نیچے سے نہ گزرنا یہ گرے گا تمہاری موت واقعہ ہو جائے گی توجہ کا طالب ہوں ذہنوں کو اب ذرا میرے عقیدے کے ساتھ پرواز دینا اگر صاحبیں اختیار ہوگا تو اکل کیا کہتی ہے کہ جو اس شخص نے کہا ہے مجھے اس کے مطابق درخت کار دینا چاہیے ایسا ہے نا اکل یہی کہتی ہے درخت کار دو نہ ہوگا نہ اوپر گرے گا نہ موت آئے گی لیکن وہی علی ہیں ساتھ میسم تیمار ہے کوجہ کا طالب وہ مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے دیکھیں یہ عقل ہے وہاں عشق ہے ایک گلی سے گزر رہے ہیں کہ میسم کہ جی آقا کہا یہ درخت کی کمپلے پھوٹتے دیکھ رہا ہے کہ ہاں آقا کہا ایک دن یہی درخت بڑا ہو جائے گا اسی پر تجھے لٹکایا جائے گا اسی پر تجھے موت آ جائے گی کہ آقا میرا جرم کیا ہوگا کہا کوئی جرمن یہ ہوگا فقط عشق علی میں موت آئے گی مولا آباد رکھے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے میرا گلہ شکوا نہیں ہے لیکن میں نے حدیث میں دیکھا ہے اللہ پکار کر کہتا ہے جو مجلس حسین میں ہے اور ہاتھ کھڑا کرتا ہے جہاں رسک نہیں ہے رسک لکھ دیا جائے جہاں موت لکھی ہے زندگی لکھ دی جائے جہاں ادھار ہے وہاں ادا کر دیا جائے جہاں اولاد نہیں ہے اولاد عطا کر دی جائے مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو بھئی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اب عقل کا تقاضی کیا ہے کہ اس درخت کو اکھاڑ کے پھیک دے لیکن نہیں عشق علی ہے روز پانی بھی دے رہا ہے دو رکھے نماز بھی پڑھ رہا ہے میں انہوں نے کہا میسام اپنی زندگی کی نماز پڑھ رہا ہے کہا زندگی کی نہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ درخت جلدی جلدی بڑھا ہو جائے علی کا کہا سچ ہو جائے توجہ ہے نا درخت بڑھا ہو گیا میسام کو ٹانگ دیا گیا کہا کس جرم میں کہا عشق علی کے جرم میں کہا میرے مولا نے بھی یہی کہا تھا توجہ کا تعلق ہو کہا اچھا اور کیا کہا تھا کہا یہ بھی کہا تھا جب تک تیری زبان نہیں کٹے گی تب تک تجھے موت نہیں آئے گی کہا اچھا یہ کہا تھا تمہارے آقا نے کہا بالکل کہا تھا کہا اچھا میں جسم کا ایک ایک جس کٹوں گا زبان نہیں کٹوں گا ایک ایک جس کٹوں گا لیکن عشق علی ہے اکل کہتی ہے کہ ایک ایک جس کٹا موت آ جائے گی لیکن میسم ہے عشق علی میں ڈوبا ہوا کہا تو جھوٹ بولتا ہے جو آقا نے کہا کہا وہی سچ ہے جب تک زبان ہے موت نہیں آئے گی کہا بازو کٹ دے اس نے علی علی کیے رکھا کہا دوسرا بازو کٹ دے اس نے پھر علی علی کیے رکھا کہا آق نکال دے علی علی کیے رکھا مجمع جمع ہوتا جارہا ہے اکٹا ہوتا جارہا ہے علاقے کا سارا مجمع علی علی کی صدا سن کے جب اکٹا ہو گیا اس نے کہا یہ آنکھ میں نکال دے وہ آنکھ میں نکال دی ٹانگ کٹ دے ٹانگ کٹ دی یہ علم نہیں دیا کہ علی نے مجھے کہ کس کو کب موت آنی ہے ایک علم اور بھی سکھایا ہے میں اب چہرہ پڑھنے لگا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون علی کے جیت ماں کے خون کو نشانِ حیدر بنا کے چہرے پس جاتا ہے کہ علی نے اور کیا علم دیا کہ علی نے ایک علم اور دیا کہ میں آکے نہ بھی ہو اس کا ذکر کرتا ہوں اور آواز لگانے والا علی کے نام پر اٹھنے والا مجھے بتا دیتا ہے اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے میسم نے علی علی شروع کی کہ اس کا باپ وہ ہے اس کا باپ وہ ہے دشمن کو پتا چلا کہ باپوں کا سلسلہ شروع ہے اس نے کہا جلدی جاؤ زبان کار دو ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کا بتا دے مولا عبادتے مولا سلامتے مولا اپنی زمان مولا سلامتے مولا اپنی ایسا امان میں رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو دونوں ہاتھ بلان کر کے یک زبانوں کے ہی دریئے مولا اپنی ایسا امان میں رکھے مولا سلامت رکھے بھئی توجہ ہے نا یہ عقل ہے یہ عشق ہے اب مجھے زیادہ دیر وقت آپ کا نہیں لینا قبلہ موجود ہیں ربط مسائب بھی دینا ہے قبلہ مولا عباد رکھے سلامت رکھے ذرہ نوازی ہے آپ کی بھئی جنگ ہو رہی ہے شیطان نے صدا لگائی قد قتلہ محمد محمد چلے گئے نہیں رہے ناؤزباللہ چلے گئے فوت ہو گئے شہید ہو گئے جو مجمع تھا اس نے دور لگا دی دور لگا دی اب دیکھئے گا عشق اور عقل کسے کہتے ہیں بھئی یہ جنگ کا میدان صدا بھلند ہوئی دور دوسری طرف اور بھاگ رہے ہو دیکھ تو لو کہ نہیں صدا آ رہی ہے کہ نہیں رہے چلے گئے ایک شاہ سوار ایسا تھا جس نے ادھر سے ادھر دور لگائی توجہوں کا طالب ان جاتا کہ آواز آ رہی ہے بھئی یہ جو مجمع دور جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں بھاگ رہے تھے کہ عقل کا تقاضی یہ ہے کہ جس وقت بادشاہ نہیں رہے تو ہمیں بھاگنا چاہئے کہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم میدان میں ٹھہر کر کیا کریں گے آقا علی آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ کر گئے کہ جب محمد نہیں رہے ہم رہ کر کیا کریں گے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جب محمد نہیں رہے ہم جی کر کیا کریں گے توجہ ہے نا اچھا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر اکل اور عشق کو پہچانیے گا اصحاب وہ ہیں جو انہوں نے سالم محمد کے بچپن سے جوانی تک دیکھا جوانی تک دیکھا ایک ایک لمحہ سامنے گزر رہا ہے لیکن پھر بھی دور بھاگ رہے ہیں پھر بھی دور بھاگ رہے ہیں ایک شخص وہ ہے جس نے زیارت زندگی میں کبھی کی نہیں جنابیاں ویسے کرنی میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں آپ کی مرضی جس طرح مرضی سماعت فرمائیے گا میں ویسے بھی دعائیں لینے آتا ہوں داد لینے نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بزرگ بڑے اور یہ خاندان بیٹھا ہے نا یہ تو اپنے حصے کی داد میرے والد تو دے چکے نا ٹھیک ہے نا میں بزرگوں سے صرف دعائیں لینے آتا ہوں بھئی یاد رکھے گا جو اکل والے تھے جب پتہ چلا کہ محمد زندہ ہے تو وہ پٹیاں لے کر بھاگے کہ پٹی کر دی جائے مرہم پٹی ہو جائے نہ جانے دان شہید ہوا ہے ہوت کٹا ہے ماتھے پہ پتھر لگا ہے یہ پٹیاں لے کر بھاگے کیونکہ اکل والے تھے نا اور جو عشق والا تھا جب اسے پتہ چلا پتھر اٹھا کے کبھی یہ دان توڑا کبھی یہ دان توڑا کبھی یہ دان توڑا اویس یہ کیا کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ عشقہ محمد کے دور میں پہلا ماتم ہے مولا سلام مولا آباد رکھے سلامت رکھے مولا اپنے اسے امان رکھے یہ دور محمد میں پہلا خونی ماتم ہے آج کے فتوہ دینے والوں پوچھو محمد مصطفیٰ نے کیا کہا جب پتہ چلا نا کہ سارے دان دان شہید کر دیے تو صحابہ کو گنایا ادھر آو جلدی سے آو جلدی سے آئے کہا میری یہ ابا لے جاؤ توجہ کا تعلیم ہوں جملہ میں آپ کے اور ماتمیوں کی نظر کرنے والا ہوں اور پھر ربط مسائب دوں یہ میری ابا لے جاؤ کس کے پاس عویس کے پاس اچھا سرکار کہنا کیا ہے کہنا کہ رسول نے یہ عبابی بھیجوائی ہے اور کہا ہے کہ میری گناہدار امت کے لیے دعا بھی کرے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے بھئی میں آج کے فتوہ دینے والوں سے پوچھتا ہوں یہ کمہ زنی کا ماتم جی یہ نہ کرو یہ زنجیر زنی کا ماتم جی نہ کرو یہ چھوڑیوں کا ماتم نہ کرو یہ خون بہاتے ہو یہ مریضوں کو دے دو یہ مریضوں کو دے دو جملہ میرا قتل نہ کرنا میں ہاتھ جوڑ کر پوچھ نہ لوں یہ دسویں محرم کو حسینی دشمن سارے یہ مریض کیوں بن جاتے ہیں مولا سلامت رکھے آباد رکھے دونوں ہاتھ پران کر کے مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے موطنیوں کے سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو بھئی دو جو ہے نا سارا سال فتوے نہیں آتے ماتم تو سارا سال چلتا ہے یہ دسویں کو فتوے کیوں آتے ہیں یہ فتوے آتے اس لیے ہیں کہ ماتم نہ گوار گزرتا ہے کیوں کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے شاعر اللہ ہے بھئی میں ایک بحث آپ کے سامنے رکھوں مجھے زیادہ دیر وقت نہیں لینا اگر آپ کا مزاج بن گیا ہے ذہنوں پہ گفتگو بار نہیں گزری تو ایک منٹ اور لے لوں قبلہ آپ کی اجازت سے یہ بحث چل پڑی کہ سید نسل آدم میں سے ہے کے نہیں توجہ کا تعلیم ہو بھئی سید نسل آدم سے ہے کے نہیں تو مشتہی تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد بولے تم سید کی بات کرتے ہو مجھے تو یہ ماتمی بھی نسل آدم سے نہیں لگتا جس کو بات سمن میں ہے وہ ہی ہاتھ کھڑا کرے مولا آباد رکھے سلامت رکھے مجھے تو یہ ماتمی بھی نسل آدم سے نہیں لگتا کسی نے پوچھ لیا کہ وجہ کیا ہے آپ نے اتنی بڑی بات ایسے ہی کہہ دی ثبوت کیا ہے کہا تمہیں ابھی بھی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جس وقت امام حسین تشریف لائے اور جناب جبرائیل نے واقعہ کربلا سامنے رکھا تو بی بی نے پوچھا کہ آقا نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے تو ان پر روئے گا کون تو مولا نے کہا تھا اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا بولو حد بلان کر کے ایسی قوم کو پیدا کرے گا ہو چکی نہیں ہے کرے گا جو جن کے بچے ان کے بچوں کو روئیں گے جن کے جوان ان کے جوانوں کو روئیں گے جن کے بوڑے ان کے بوڑوں کو روئیں گے مولا آباد رکھے سلامت رکھے بچے بھی روتے ہیں جوان بھی روتے ہیں بوڑے بھی روتے ہیں خدا کی قسم جناب کاسم کا لاشہ اٹھانے سے پہلے بہت روئے تھے جناب عباس کا لاشے پہ پہنچے تو بہت روئے تھے لیکن خدا کی قسم اس ممبر حسینی کا واسطہ دیتا ہوں ذرا اپنے دل سے سوچو تو سہی یہ سارے لاشے اٹھانے کے لیے حسین اپنے قدم پر چل کر گئے ہائے علی اکبر جب لاشے کی طرف چلے تو قدموں پر نہیں گئے اس طرح پہنچے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ گھٹریوں چلتا ہے یہ کیسا تھے جناب علی اکبر یہ کیسے جوان تھے یہ کیسے جوان تھے میں صرف حاضری کی مجلس حاضری کا مسائب جس وقت صبح ہوئی نا دسویں کی کہا علی اکبر بیٹا ذرا آزان تو دینا ذرا آزان تو دینا علی اکبر نے جیسے ہی کہا نا اللہ اکبر ادھر نکاروں کے صدا شروع ہی خیموں کے اندر سیزادیوں نے اپنے سر پر قرآن رکھا اور آواز آئی وا اکبر آ وا حسینہ ابھی پھر کہا اللہ اکبر یہ صدا بلان ہونی تھی بی بی فصہ تشریف لے آئی کہا آقا علی اکبر سے کہیے ذرا آزان اوچھی آواز میں دے کہا بیٹا علی اکبر ذرا آزان اوچھی آواز میں دے کہا کیوں مابا آواز نہیں آری کہا آ رہی ہے لیکن خیموں میں میری بہنیں تیری آزان کی آواز سننا چاہتی ہے یہ سننا تھا علی اکبر روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے خاکہ کربلا سر میں ڈالی وہاں غربتہ کا ماتم کیا کہا علی اکبر ابھی میں زندہ ہوں ابھی آباز زندہ ہے یہ غربتہ کا ماتم کیوں کہا آکا ذرا خود دیکھئے مجھا علی اکبر کی آواز آپ کی بہنیں سنیں لیکن میری بہن صغرہ میں آزان دیتا ہوں میری آواز وہاں تک پہنچے علی لانت اللہ علی قومی الظالمین امام حسین آباد شاہدر کے مولا اب کو ازداد